ہیلو دوستہ آپ کا سواگت ہے آپ کے اور ہماری چینل کلیکشن ٹیک مورا جم بات کریں گے تین فلموں کے بارے میں جس میں کرن دیول کی فلم ویلے سلمان خان کی فلم انتیم اور اللو اور جن کی فلم پوشبہ شامل ہے اور آپ کو بتائیں گے تینوں فلموں کا ابھی تک کا ٹوٹل باکس اویس کلیکشن کتنا رہا کونسی فلم نے باری باکس اویس پر بازی اور کون منع باکس اویس کا سب سے بڑا سپر اسٹار تو دوستہ یہ سب جاننے سے پہلے سب سے پہلے بات کر لیتے سری دیول کے بیٹے کرن دیول کی فلم ویلے کے بارے میں آپ کو بتا دے ویلے فلم کرن دیول کے کریئر کی دوسری فلم تھی وہ اس فلم کا بزر تھا دس کروڑ روپی لیکن اس فلم کو پبلیگ اور گڑکس نے کافی زیادہ پسند کیا اور گڑکس نے اس فلم کو 3.5 شٹار یو دیا جس وجہ سے فلم کا ورڈ آپ مہت کافی اچھا رہا اور فلم نے اپنے پہلے دن باکس اویس پر ریلیز ہوتے ہی دو کروڑ 22 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی اوپننگ کی اسی کے ساتھ فلم کے پہلے اپتے کے کلیکشن میں بھی کافی اچھے پکڑ دیکھنے کو ملی اور ویلے فلم نے اپنے پہلے اپتے اپنے دس کروڑ روپے کے بزر کو ریکاور کرتے ہوئے دس کروڑ انسی لاکھ روپے کمائے لیکن اگر فلم کے ابھی تک کے توڑا کلیکشن کی بات کرے تو اس فلموں کو ابھی تک باکس اویس پر ریلیز ہوئے چودہ دن ہو چکے ہیں اور ریپورٹ سے کم مطابق ویلے فلم اپنے چودہ دن یعنی آج باکس اویس پر بارہ لاکھ روپے کے آس پاس کمائی کر رہی جس سے فلم کا چودہ دنوں کا ٹوڑل انین باکس اویس کلیکشن بارہ کروڑ ساٹھ لاک روپے سے زیادہ رہے گا وہیں اگر سلمان خان کی فلم انتیم کا کمپیار کرے تو انتیم فلم میں کو سلمان خان کے ساتھ آیو شرما لیڈول میں دکھائی دیئے تھے وہیں انتیم فلم کا بجڑتا 40 کروڑ روپے لیکن یہ فلم اپنے پہلے دن باکس اویس پر امیت کے مطابق کافی کم کمائی کرنے میں کامیاب رہی وہ فلم نے اپنے پہلے دن باکس اویس پر صرف 5 کروڑ 3 لاکھ روپے کی اوپننگ کی اسی کے ساتھ اس فلم کا پہلے اپتے کا کلیکشن بھی امیت کے مطابق تھوڑا کم رہا وہ فلم نے اپنے پہلے اپتے 29 کروڑ 32 لاکھ روپے کمائے جس وجہ سے سلمان خان کے ایٹر سکا ماننا تھا یہ فلم باکس اویس پر فلوپ ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود فلم لائف ٹائم باکس اویس پر کافی اچھے کمائی کرنے میں کامیاب رہی لیکن اگر فلم کے ابھی تک ٹوڑا کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم کو ابھی تک باکس اویس پر ریلیز ہوئے 28 دن ہو چکے ہیں ریپورٹ سے کے مطابق انتی فلم کا 28 دنوں کا ٹوڑل لینیان باکس اویس کلیکشن 40 کروڑ 33 لاکھ روپے سے زیادہ رہا جس وجہ سے یہ فلم بھی اپنے بجھٹ کو ریکوور کرنے میں کامیاب رہی لیکن اب بات کر لیتے اس اپیسوڈ کی آخری فلم پوشپا کے بارے میں آپ کو بتا دے پوشپا فلم میں آپ کو اللو ارجون کے ساتھ رشمے کا لیڈ رول میں دکھائی دی تھی وہیں پوشپا فلم کا بلڑ تھا 250 کروڑ روپے اسی کے ساتھ اس فلم کو بھی پبلگ اوگڈکس نے کافی زیادہ پسند کیا اور کافی اچھی ہشٹوری ہونے کی وجہ سے فلم کو 4.5 شٹاریو دیا اور اتنا اچھا ریو ملنے کی وجہ سے یہ فلم اپنے پہلے دن انڈیان باکس اویس کے سارے ریکوڈ توڑتے ہوئے 52 کروڑ 50 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی گروس کمائی کرنے میں کامیاب رہی وہی فلم کا پہلے دن کا ورڈ وائٹ کلیکشن بھی 40 کروڑ روپے سے زیادہ رہا لیکن اگر اللو ارجون کی فلم پوشپا کے ابھی تک کے ٹوٹل باکس اویس کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم کو ابھی تک باکس اویس پر ریلیز ہوئے ساتھ دن ہو چکے ہیں اور ریپورٹس کے مطابق پوشپا فلم اپنے ساتھوے دن یعنی آج انڈین باکس اویس پر 9 کروڑ 50 لاکھ روپے کے آس پاس کمائی کر رہی جس سے فلم کا ساتھ دنوں کا ٹوٹل انڈین باکس اویس کلیکشن 184 کروڑ 42 لاکھ روپے ہو جائے گا لیکن یہ فلم ورڈ وائٹ باکس اویس پر کافی بڑا نمائکہ کرتے ہوئے 243 کروڑ 24 لاکھ روپے کا زبرجستہ آکڑا پار کر دے گی تو دوستہ آج کے کلیکشن کے ماملے میں اور ابھی تک کے ڈوڈا گلیکشن کے ماملے میں اللو ارجون کی فلم پوشپا کا گلیکشن رہا زائدہ جس وجہ سے اللو ارجون بننی انڈیا کے سب سے بڑے سپر اشٹار اور پوشپا فلم بننی انڈیا کی سب سے بڑی بلوگوشٹر فلم لیکن اگر آپ نے ان تینوں بتایا اور ہمارے ویڈیو پسن آئے تو ہمارے سٹوڈیو کو لائک کرنا جاتے جاتے آپ کے ہمارے چینل کلیکشن ٹیک کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریز کرنا نہ بھولیں